بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نہ ہم بات کریں گے پروگرامنگ کے اندر ویریبلز اور کانسٹنٹ ان سے نہ ہمارا تعرف تو پہلے ہے لیکن ہم نے لٹرلی ان کو پڑا نہیں ہے مطلب فارملی ہم نے ان کو ڈیفائن نہیں کیا ویریبل ڈیکلیریشن کیا ہے انیشلائیزیشن کیا ہے سی پلاس پلاس کے اندر ویریبلز نام رکھنے کے رولز کیا ہیں یہ باتیں ہم نے ڈسکس نہیں کی اور کانسٹنٹ کے بارے میں تو ہم نے بالکل بھی نہیں پڑا لیکن ہم نے استعمال کیا ہم نے کل والے پروگرام میں بھی استعمال کیا تھا ہم نے جب بات کی تھی سیلشیس والے کی یا کوارڈرٹیک ایکویشن والے کی تو اس وقت بھی ہم نے اس کو استعمال کیا تھا ٹھیک ہے تو ویریبل اینڈ کانسٹنٹ کے اوپر جانا وہ آج ہم بات کریں گے کہ ویریبل اور کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ویریبل کی تو سی کے پروگرام کے اندر اب میموری لوکیشن ہوس کانٹنٹ میں چینج دیورنگ پروگرام ایکزیکیشن ایک ایسی میموری لوکیشن جس کے کانٹنٹ جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں مثلا ہوتا اب کیا ہے کہ ہم جب پروگرام لکھتے ہیں تو ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیں ڈیٹا کو سٹور کرنے کی ضرور پڑتی ہے مثلا سیلشیس اور فارن ہائٹ والے کی اگزامپل لے لیں ہم نے سی کی ویلیو کو بھی سٹور کیا اور ہم نے ایف کی ویلیو کو بھی سٹور کیا تو وہ ویلیو سٹور کہاں ہوتی ہے پروسیسر تو پروسیس کرتا ہے تو ویلیو تو آپ کی ریم میں جا کے یا میموری میں سٹور ہوتی ہے میں لفظ ریم نہیں یہاں استعمال کروں گا کیونکہ پروگرامر کے لیے جو چیزیں دو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ انپوٹ لینا کی بورڈ وغیرہ سے اور میموری میں ڈیٹا کو رکھنا اور سی پی او سے پروسیس کروانا اس لئے لفظ میموری بولوں گا اب میموری کے اندر آپ ایک ڈیٹا کو پوٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کو انسٹرکشن دو گے آپ کمپیوٹر میں کیا میکنیزم ایک پروگرامر کے لیے کہ آپ پہلے ویریابل ڈیفائن کرو گا یعنی آپ کے پاس میموری جو وہ تو پہلے سے پڑھی ہوئی ہم نے میموری تو نہیں بنانی میموری کے جو اڈریس ہیں وہ کیسے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہیکزا ڈیسیمل میں ہیں زیرو ون کی شکل میں ہیں ہم ان میموری لوکیشنز کا کوئی اپنے حساب سے نام رکھ لیں گے x رکھ لیں گے y رکھ لیں گے جیسے آپ دیکھیں اس لائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ایک ویریابل بنایا ڈبل اماؤنٹ ڈیو کے نام سے پھر ہم نے ایک بنایا ہے int کاؤنٹر کے نام سے ٹھیک ہے پھر ہم نے بنایا کریکٹر ch کے نام سے پھر ہم نے نیچے بنایا int x, y کے نام سے پھر ہم نے ایک ویریابل بنایا string اور name کے حساب سے ٹھیک ہے نظر آیا ہے سلائڈ میں یہ ساری اگزمپلز جو ہیں یہ ویریابلز کی ویریابلز کو ڈیفائن کرنے کا جو طریقہ ایک آرہا ہے وہ کیا ہے سنٹیکس اس کا یہ ہے اسی سلائیڈ پہ دیکھیں ڈیٹا ٹائپ ہم پہلے لکھیں گے اور اس کے بعد آئیڈنٹیفر اور آئیڈنٹیفر لکھیں گے یعنی آئیڈنٹیفر سے کیا مراد ہے جو نام آپ اس کو دیں گے آئیڈنٹیفر دو طرح کے ہوتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ آئیڈنٹیفر آئیڈنٹیفائی سے نکلے شناخت سے ٹھیک ہے یعنی ہم آئیڈنٹیفر جو شناخت دیتا ہے کسی کو جس طرح کسی سٹوڈنٹ کا جو نام ہوتا ہے یہ اس کا آئیڈنٹیفائر ہے اس کا جو رولنبر ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں یہ اس کا آئیڈنٹیفائر ہے سمجھا رہی ہے تو ہم ویریابل کی ٹائپ بھی بتائیں گے اسے اور اس کا نام بھی بتائیں گے یہ نیچے دیکھیں جی ڈبل ویریابل کی ٹائپ ہے اور اماؤنٹ ڈیو جو ہے یہ ویریابل کا نام ہے اچھا انٹ ہے اور آگے کاؤنٹر اس کا نام ہے انٹ سی ایچ اے آر یہ ڈیٹا ٹائپ ہے اور سی ایچ جو ہے یہ ویریابل کا نام ہے اس کے بعد اب یہ سٹیٹمنٹ کیا کرتے ہیں ویریابل جو ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ دو مرحلے کے اندر ہم یوز کرتے ہیں نمبر ون مرحلہ جو ہوتا ہے نا اسے ہم کہتے ہیں ویریابل ڈیکلیریشن ویریابل ڈیکلیریشن ویریابل ڈیکلیریشن کیا ہے یعنی سی کے لیے تھوڑا سا رول اس کا ڈیفرنٹ ہے اور سی پلس پلس کے لیے ڈیفرنٹ ہے سی کا رول یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی جب آپ کی باڈی کرلی بریکٹ سے شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ویریابلز کو ڈیکلیئر کرو ٹھیک ہے ویریابل ڈیکلیئرز آپ کے پروگرام کی باڈی کے ٹاپ پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نیچے ان پروگرام ویریابلز کو استعمال کرتے ہیں کسی ویریابل کو آپ سٹیٹمنٹ کے بعد ڈیکلیئر نہیں کر سکتے یہ سی کا رول ہے لیکن سی پلس پلس کے اندر یہ ویریابل ڈیکلیریشن کو ازاد کر دیا گیا ہے اب صرف ایک ہی رول ہے کہ you must ڈیکلیئر یور ویریابل before its use آپ جب ویریابل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اوپر آپ نے اس کو ڈیکلیئر کرنا ہے سمجھا رہی ہے اگر آپ کسی ویریابل کو ڈیکلیئر نہیں کریں گے میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد ویریابل کا نام دکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس ویریابل کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں نام رکھنے کے جو جنرل رول ہے نا وہ کیا کہا ہے نمبر ون رول تو نام رکھنے کا یہ ہے کہ نام جو ہے نا یہ alphabet سے start ہوگا یعنی آپ نمبر سے شروع نہیں کر سکتے آپ x1 تو رکھ سکتے ہیں one x نام نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے نام کے اندر آپ character کو use کر لیں numeric کو use کر لیں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ name should start with character اس کے علاوہ ایک دو character underscore سے بھی شروع ہو سکتا ہے یعنی آپ اپنے ویریابل کا نام underscore x بھی رکھ سکتے ہیں underscore نہیں ہوتی جو hyphen کے ساتھ یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں one x آپ نہیں رکھ سکتے space نام میں نہیں دے سکتے یعنی آپ نے amount due ہے نا تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ جناب integer amount اور اس کے بعد space دے کے آگے due لکھتے ہیں نہیں نام جب وہ کٹھا ہی آپ کو لکھنا پڑے گا اور نام لکھنے کے کچھ کچھ تو یہ تو rules ہے نا کہ space نہیں دی جا سکتی character name سے start کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بعد میں آپ number لکھ لیں نام descriptive ہونا چاہیے یہ rule نہیں ہے یہ یہ recommendation ہے rule کیا ہوتا ہے جس کو follow نہیں کریں گے تو syntax ہیل رائے گی recommendation کیا ہے کہ جس کو آپ لکھو گے تو آپ کے program کی readability اچھی ہوگی یعنی مطلب amount due ہے نا تو نام سے پتا چاہ رہا ہے کہ اس variable میں ہم due amount کو store کریں گے نام counter ہے نا تو ہمیں پتا چاہ رہا ہے کہ یہ variable ہم نے کسی چیز کو count کرنے کے لیے جو ہے نا وہ declare کیا ہوگا ہے سمجھا رہی ہے اور اگر ہم quadratic equation کا program بنا رہے ہیں اور اس میں ہم نام رکھ رہے ہیں a b اور c تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ a ہمارا پہلا coefficient ہے b ہمارا دوسرا ہے c اگر آپ a b c کی بجائے m n p بھی رکھ دیں p q r بھی رکھ دیں تو کام تو چل جانا ہے آپ کا سمجھا رہی ہے اس کی صحت پہ تو یہ کیا یہ recommendation کچھ recommendations ہیں variable کے نام رکھنے کی اور کچھ rules ہیں rules کو violate کریں گے تو syntax error آئے گی recommendations جو ہیں وہ آپ کی اپنی practice ہے آپ کسی software اس میں جاتے ہیں وہ لوگ variable کے نام رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا رول اپنی recommendation بنائی ہے کہ variable کے نام سے پہلے ہمیشہ آپ نے یہ لفظ لکھنا ہی لکھنا ہے ایسے بھی ہوتا ہے بعض بات clear ہو گئی یہ بات نام ایک word کا بھی ہو سکتا ہے دو word جیسے amount یہ single word amount due یہ two word amount paid یہ کیا ہے two word یہ بھی two word ہے calculate grade یعنی ایک grade ہے نا ایک ہم کہتے ہیں calculate grade تو یہ دو word ہے تو دو word کے لیے جو کھولیٹ کا ہم جو ہے وہ c چھوٹا رکھیں لیکن grade کا جو ہے وہ g بڑھا کر سمجھائی بات کی اسے بیٹا camel case کہتے ہیں کیا camel اونٹ نہیں جو camel والا یہ خوبصورت طریقہ اس طرح جو آپ نے نام رکھتے ہوتے نا variables کے وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو c plus پلس کے اندر کچھ rules ہیں سارے function کے نام ہم small abc سے start کرتے ہیں آپ clear screen دیکھ لو آپ get ch دیکھ لو آپ print f دیکھ لو ٹھیک ہوگیا تو variable کی دو چیز ہیں number one variable declaration variable declaration کے دو طریقے ہیں number one طریقہ کہ ایک variable کو same type کے ہیں تو you may declare int x comma y comma z اور آگے آپ semi colon لگائیں گے یہ statement کتنی ہے a اور variable کتنے declare ہو رہے ہیں تین variable declaration کے حوالے سے صرف یہ دو بات single line میں single variable کو declare کر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے variable initialization اس کا مطلب ہے اس variable کو پہلی value دینا یہ بھی ایک اچھی practice ہے کہ آپ variable کو جیسے declare کرتے ہو اس کو کوئی نہ value دے دو آپ نے a bc رکھا نا آپ int a equal to zero کر دو یعنی آپ لکھ دو x is equal to zero ٹھیک ہے جی آپ اسی طرح لکھ دو جی کہ y is during the program execution change ہوتی رہتی آپ کبھی اس کو کوئی value دے دیں گے کوئی دے دیں گے ٹھیک ہو گیا تو some time ہم اب یہ دو بات ہیں انیش لائز کرنا آپ نے integer variable بنایا اس کو zero دے آپ نے float بنایا اس کو 0.0 دے ٹھیک ہے غلطی سے بھی غلطی نہیں type نہیں primitive data type نہیں یہ user defined data type بعد میں c plus کے اندر ہم اس کو handle کر سکتے ہیں string کیا ہے array of characters یعنی جیسے character variable میں تو ایک character ہوتا ہے لیکن اگر name کا variable بنائیں اور name کے اندر تو احمد عبداللہ تو اب یہ ایک character تو نہیں رہا ایک سے اسے string کہتے ہیں collection of characters جو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے پاس programming کی دنیا میں string کہلت c plus پلس میں string جو ہے یہ basic data type نہیں ہے یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ہم ایک file کو include کر کے تو strings variable بھی بنا سکتے اور as a variable ان کو handle کر سکتے جیسا کہ آپ کی slide کے اندر example میں آخر پہ لکھا ہوا string اور name لکھا ہوا یا نہیں لیکن آپ دیکھیں string blue نہیں ہوا تو blue نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ reserve word نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ primitive data type نہیں ہے primitive data type جو ہم نے پڑھی تھی چار تھی باقی جتنی بھی ہم آگے پڑے گے وہ user defined ہو گی اس بات کی سمجھ آگی variable declaration کا بھی پتہ چل گیا variable initialization کا بھی پتہ چل گیا c++ کے rule کا بھی پتہ چل گیا c++ میں variable کو پہلے declare کریں گے آپ program لکھتے ہوئے نہ چلے گئے دسویں line پہ دسویں line پہ آپ کو پتہ چلا مجھے ایک variable کی ضرورت ہے c کے اندر آپ کیا کریں گے پروگرام کے شروع میں آوگے وہاں declare کر کے دسویں line میں جا کے استعمال کروگے لیکن c++ کیا سولت دیتی ہے کہ آپ دسمی کے اوپر نومی line میں variable declare دو دسمی میں استعمال کر لو یہ بعد میں آیا ٹھیک ہو گیا یہ ہے variables کے بارے میں اور initialization کی بھی سمجھ آگئے ٹھیک ہے variable کی ایک type ہے جسے constant کہتے ہیں نیکس سلائیڈ میں دیکھ لیں جی named constant memory location whose content is not allowed to change during program execution sometimes ہمیں ایسی values چاہیے ہوتی ہیں جو program کے اندر ہم مستقل رکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو change نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ جو programming میں جاؤ گے practices کرو گے مختلف program لکھو گے تو آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے constant لکھنے کے لیے rule کوئی نہیں ہے لیکن عام طور پہ constant کا چاہتے ہیں c o n s t cost یہ variable جیسے ہی ہم لگائیں گے اور آگے وہی طریقہ ہے data type اور identifier کا نام اور اس کے بعد equal ڈال کے آپ جو value دینا چاہتے ہیں وہ value دے دیں اب یہ جو example ہے constant double conversion equal 2.4 اس کا کیا مطلب ہے memory کے اندر ایک double type میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں memory کے اندر ایک double type کا variable declare ہو گیا جس کا نام conversion ہے اور اس کی value 2.4 ہے اور یہ ایک ایسا variable ہے جس کی value کا ہم change ہے اب اس program کے اندر دوبارہ conversion equal to نہیں لکھا جا سکتا اور اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو syntax error آئے گی کہ آپ constant کو دوبارہ سے value دے رہے ہیں میں یہ آپ کو کر دکھاتا ہوں constant کو value دوبارہ کیسے نہیں دے سکتے یہاں پہ میں constant declare ہوں c nst cost integer x1 is equal to 90 x3 is equal to 90 لکھتا ہوں اور یہ constant declare ہو گیا اور اس کے بعد میں اس کو compile کرتا ہوں ایک error آئی ہے int main کی اور redeclaration of x x کو میں نے دو دفعہ declare کر دیا x دو دفعہ بھی declare نہیں ہو سکتا x کی value ایک ہی دفعہ declare ہوتی ہے کسی variable کو آپ ایک دفعہ declare کر سکتے دو دفعہ آپ اسے declare نہیں کر سکتے ایک ایک اصول کو ہم کر دیکھ دیکھ گیا اب const کی value میں declare دیا constant کو اب یہ تین variable میں declare y b ہے اور یہ zero error ہے اب میں constant کی value نہ دوبارہ assign کرتا ہوں میں لکھتا x 3 is equal to 90 x 3 90 لکھ کے میں کمپائل کرتا ہوں تو اسی وقت میرے پاس error آگی assignment of read only variable x 3 کے آپ نے syntax error ہے کہ آپ اس کو دوبارہ value assign نہیں کر سکتے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا نام رکھنے کے اصول same ہے لیکن ایک میں نے کیا بولا آگئے practice common practice یہ ہے کہ constant کا نام بڑی ABC میں لکھتے جیسے سلائیڈ پہ number of students is equal to 20 اور 4 blank is equal to آگئے single quotation کے اندر انہیں اس کو دیا ہو ہے یہ ہمارے پاس ہیں جو جن کو ہم use کر سکتے variables اور constants ٹھیک ہے اب ہم اس کو practice کر دیکھتے اس ہی پروگرام کو ٹھیک ہے اس کے اندر ہم یہ سارا کچھ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو جانا وہ variable کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو C پروگرام میں چینج کر ہم نے save as پر کلک کیا یہ ہم نے C پروگرام declare بنا لیا .C رکھ لیں گے نا تو یہ C بن جائے ہم نے لکھا X دیکھو ایک لائن پہ اس کے بعد ہم نے لکھا Enter 1 X ٹھیک ہے اور ایک ہم نے لکھ دیا Enter X 1 OK اور اب آپ اس کو simple کمپائل کر کے دیکھیں تو آپ کو ایرر آئے گی کہ یہ جو variable کا نام آپ نے رکھا ہے نا یہ نام جائے نا ٹھیک نہیں یہ دیکھو آئیو سٹریم ٹائپ کی کوئی فائل نہیں اچھا اس کو تم delete کر C کے اندر نہیں نا ہوتی ٹھیک ہے C کے اندر اچھا جی کمپائل آگیا اور یہ لائن بھی C میں نہیں ہوتی اچھا یہ کمپائل کیا تو وہ کیا کہ invalid suffix X کے X کے آگے جو آپ کو نہیں لگانا چاہیے کلیر ہو گئی یہ بات اچھا اس کے بعد ہم نے پتا چل گیا کہ نام اس سے ہم سٹور نہیں باقی اس کو اطراز کوئی نہیں آپ بڑی ABC میں X لکھ دو ہم نے چھوٹی ABC میں X لکھ ہے یہ علیدہ ہے اور بڑی ABC میں X لکھ ہے تو یہ علیدہ ہے آپ نے C اور C plus پس کی خوبیوں میں یہ پڑا تھا کہ یہ case sensitive language ہے اس میں اگر آپ چھوٹی ABC لکھو گے اس کا مطلب اور ہے اور بڑی ABC لکھو گے تو اس کا مطلب اور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ کمپائل کرو یہ ایک ہی نام نہیں کنسیڈر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا zero error zero لیکن اگر آپ ایک variable کو دوبارہ declare کرتے یہاں بھی آپ نے x رکھ لیا دوبارہ پھر آپ نے declare کیا تو پھر آپ کو error آئے گی کہ آپ نے previous declaration کر دی ہے آپ نے دو دفعہ اس کو declare کر دی یہ بھی پتہ چل گیا کہ دو دفعہ ہم اس کو declare نہیں کر سکتے یہ ہم نے y رکھ لیا تو اس طرح ہمارے پاس آپ compile کرو تو یہ ہو گیا ایک تو یہ بات ہو گی اس کے بعد میں یہاں پہ کوئی statement لگا دیتا ہوں میں صرف یہ لگا دیتا ہوں printf چونکہ یہ میں c use کر رہا ہوں تو %d %d اور x کی value میں نے print کر دی اور اس کے بعد میں نے compile کیا تو آپ دیکھو مجھے وہ کہہ رہا جی کہ printf کا function built in نہیں ہے ظاہر ہے ہم نے اس کی file جو ہے نا وہ include نہیں کی تو وہ error تو آئے گی نا اچھا یہ دیکھیں ہم نے compile کیا zero error اور zero